اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فرقان عمد چینل پر آپ کو خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو سی پی اے کے سمٹمز بتاؤں گا اور اس کا استعمال بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر نئے تو کرنیلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تو چلیں آجی شروع کرتے ہیں دوستو سی پی اے کا سب سے پہلے سمٹم ہے کہ یہ آلات تناسل زنانہ پر خاص اثر رکھتی ہے دوسرا سمٹم یہ ہے کہ پیڑو میں نیچے کی جانب دباؤ جیسے ہر چیز شرمگاہ سے باہر نکل جائے گی عورت ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتی ہے تاکہ آزہ باہر نہ نکلیں یا شرمگاہ کوئی دباتی ہے مینسس بے قاعدہ دیر سے مقدار میں کم مینسس وقت سے پہلے اور مقدار میں زیادہ شرمگاہ میں سویاں چپنے والا درد جو اوپر کی طرف چلتا ہے اور یوٹرس سے ناف تک پھیل جاتا ہے دوران مباشرت شرمگاہ میں درد لکوریا زرد سبزی مائل اور ساتھ خارش والا اس کی دماغی کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ اس کی پیارے ہوتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں ان سے یہ لاپرواہ ہو جاتی ہے چکر آتے ہیں جیسے کوئی چیز سر میں لوڑ رہی ہو گول گھوم رہی ہو سر آگے پیچھے جھٹکے کاتا ہے ناک کے پل کے آر پار زرد رنگ کے نشان کمزوری کے باعث نزلہ ساتھ سبز رنگ کے کھرنڈ جو ناک کے اندر سے نکلتے ہیں آنک کے پٹھوں کی کمزوری سے بینائی کم ہو جاتی ہے آنک کی سوزش اور یوٹرس کے نقص زبان گندی لیکن مینسس کے دوران میں صاف شام چھ بجے سے آدھی رات تک دھانت میں درد ہوتا ہے کھانا دیکھنے یا اس کی بو سونگنے سے بھی متلی ہوتی ہے تمباکو نوشی سے بدزمی ہوتی ہے سرکہ کھٹی اشیا اور اچار کھانے کی خواہش دودھ پینے سے تکلیف بڑھتی ہے جگر پر درد دائیں جانے پلیٹنے سے سکون ملتا ہے دل اور جگر کے درمیان کے خون کے نظام پر بہتر اثر کرتی ہے پیٹ پر برے نشان سٹول پاس کرنے کے دوران خون خارج ہوتا ہے اور آنٹوں میں بھرا ہوتا ہے بیٹھنے کے دوران نیچے کے حصے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جسے گیند کے پر بیٹھا ہوا ہے پخانا گہرے رنگ کا گولوں کی شکل میں جو آپس میں آنگ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں بچوں کے دست ابلے وئی دودھ سے بڑھ جاتے ہیں پہلی نین میں پشاب غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے مسانے کی پرانی سوزش پشاب میں ریت آتی ہے مرد کے آزائے تناسل تھنڈے بدبودار اور پسینہ آتا ہے یوریترا یعنی پشاب کی نالی سے رات کے وقت مواد خارج ہوتا ہے پینس کا سر مسوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے دھکن پیدا کرنے والی خوشک خانسی خانسی میدے سے اڑتی ہے خانسی کے ساتھ سڑے ہوئے انڈے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے سانس میں تنگی جو سونے سے شدت اختیار کرتی ہے اور تیز چلنے سے کم ہوتی ہے صبح کے وقت خانسی اور نمکین بلغم خارج ہوتا ہے کمر کے نچھلے حصے میں کمزوری درد کمر تک جاتا ہے کندوں کے دریمان تھنڈک کا احساس ہوتا ہے بازووں اور ٹانگوں میں بیچینی دن اور رات کو جھٹکے لگتے ہیں ٹانگوں میں ناکارپن اور تناؤ بخار میں گرمی کی لپٹے اٹھتی ہیں معمولی حرکت سے پسینہ حرارت عزیزی کی کمی لرزہ اور پیاس شام کو زیادتی کھولی ہوا میں جانے سے پتی اچھلتی ہے ہر موسم میں بہار میں دات یعنی رنگ وام نکلتی ہے بار بار مسکریج ہونے کا رجان سن یاس میں گرمی کی لپٹیں کمزوری اور پسینہ ٹی بی کے مریض جو جگر کی پرانی شکایت اور یوٹرس کی بیماری میں مبتلا ہوں دوستو سی پیا کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ پانی میں پانچ کترے سی پیا تھرٹی پوٹینسیو کے پانچ کترے ڈال کے دن میں تین بار آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ